اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں اسمان حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل المکہ ٹیکن بندر صاحب تمام بھی برز کو ہماری مڈنائٹ کرپٹو مارکٹ اپ ڈیٹ میں بہت بہت خوش آمدید تو دوستو مڈنائٹ ویڈیو کا آپ تک پہنچانے کا اصل مقصد جو ہم نے بنیادی طور پر آپ سے شیئر کیا تھا وہ یہ تھا کہ آپ مڈنائٹ کے اس پہر ان کوئنز کو بائے کر سکیں جو کوئن آپ کو دن میں اکثر ہائی پرائیس پر دیکھنے کو ملتے ہیں میرا ذاتی تجربہ ہے دوستو کہ ایک مہینے میں اگر تیس یا اکتیس دن کام میں سامنا رہتا ہے تو ان میں سے بیس دن ایسے ہوتے ہیں کہ مڈنائٹ میں ہمیں اکثر کوئن رات کے وقت اپنی اوریجنل پرائیس سے ویسے بھی کام بائے کرنے کو مل جاتے ہیں ابھی کیونکہ کچھ حالات اور مصروفیت کی وجہ سے بہت زیادہ مصروفیت کی وجہ سے میں بھی کینڈل چارٹ کا جو ہمارا کورس ہے وہ کونٹینو نہیں کر پا رہا اور مجھے اس کا ایک ایک پل احساس ہے لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کینڈل چارٹ کا ہی ہمارا ایک سبجیکٹ ہے جہاں آپ کو یہ بتایا جائے گا اللہ نے چاہا آنے والے وقتوں میں انشاءاللہ کہ رات کے وقت پرائیس کیوں گھر جاتے ہیں دوستو یہ ایک بہت لینسی سبجیکٹ ہے لیکن میں آپ کو فیلحال یہاں پر شورٹ لی بتا رہا ہوں تو یہ رات کو پرائیس کا گھر جانا پاکستان کے دو بجے کے قریب آکے ہمارے پاس بائنگ اوپیچورٹی موجود ہوتی ہے تو دوستو آج میں آپ کو اس ویڈیو میں ایتھریم کو لے کر ایک بائنگ بتانے والا ہوں آئی خوپ کہ اگر آپ لانگ ٹرم کے لیے ایتھریم کو اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں تو دس اس دا الٹی میٹم ویڈیو یہ ویڈیو آپ کے لیے ایک سمجھنے بہت ہی اہم ثابت ہونے جا رہی ہے آج کی تاریخ میں تو اس سے پہلے کہ ہم ایتھریم کے آپ سے اس کے کینڈل چارٹ پر جا کر کے جو بائنگ پوزیشن ہوگی وہ آپ سے شیئر کروں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ مارکٹ میں پندرہ بلین ڈالر کا ایک مرتبہ پھر سے اضافہ ہوا ہے اور مارکٹ بہت اچھے سے پرفارم کرتے ہوئے چلدی سے ون ٹریلین میں ایڈ ہونے جا رہی ہے بہت کم سفر باگی رہ گیا ہے ون ٹریلین میں ایڈ ہوتے ہی مارکٹ کی صورتحال بہت چینج ہونے والی ہے ڈومیننس کی دوستو بات کریں تو فورٹی ٹو پوائنٹ ایٹ سے گر کے ڈومیننس فورٹی ٹو پوائنٹ فائف پہ آ چکا ہے ہر سیشن میں ڈومیننس کم ہو رہا ہے اور آلٹ کوئن کی ویلیو پڑھ رہی خاص کر کے ایتھریم اور بین بھی وہی جو پرانی پوزیشن تھی کوئی ہوئی واپس لے کے آ رہا ہے مارکٹ سارا دن دوستو ایک سرٹن ماحول میں اٹکی رہی جو ریزیسٹس لیول میں نے آپ کو بتایا تھا مارکٹ اسے چھو تو رہی تھی لیکن واپس ٹے نہیں کر پا رہی تھی اب یہاں پر بٹکوئن کے پرائس اگزیکلی کل رات کی طرح ٹونٹی ون تھاؤزن کو کروز کر چکے ہیں سیم پوزیشن ایسے لگ رہا ہے جیسے ریپیٹ نائٹ آ چکی ہے لیکن صرف بی ٹی سی کو لے کر باقی سبھی کوئنز کی یہاں پر حالت جو ہے وہ چینج ہو گئی ہے صبح سے لے کے اب تک اب جن بھی دوستوں نے صبح ایتھریم بائی کیا تھا صبح جو ہماری ویڈیو تھی اس میں ایتھریم 1150 پر بائی کرنے کو مل رہا تھا اور میں نے آپ کو فرس پارٹ اسی موقع پر بائی کرنے کا کہا تھا اگر آپ نے 300 350 ڈالر کی بائی کی ہے تو ایتھریم صبح سے لے کے اب تک ڈائریکٹلی 80 ڈالر پلس کر چکا ہے آپ اگر چاہیں تو اس میں سے نکل سکتے ہیں کیونکہ اب میں آپ کو فریش سیگنل یہاں پر پروائیڈ کرنے والا ہوں دوسری طرف بی این بی میں نے آپ کو دوستو 228 پر بائی کا کہا تھا تو بی این بی ہمیں اسی کی اکارڈنگ کیونکہ مارکٹس کی 220 پر صبح ہماری ویڈیو کے آدھے گھنٹے بعد پہنچ چکی تھی وہاں اگر ہم کمپیریزن کرتے ہیں دوستو 228 کا تو ہمیں 11 ڈالر کی اس وقت ٹریڈ دیکھنے کو مل رہی ہے تو دوستو ہمیں بی این بی میں مزید ٹریڈ کرنی ہے کہ نہیں یہ بھی ہم اب ایتھیریم سے جا کر کے اس کی ڈسکشن کریں گے کیونکہ آج کے سیشن نے اتنی پاور شو کی ہے ایتھیریم کی اور بی این بی کی کہ ان دونوں کی مومنٹ آج آ کر ایک طرح ہو چکی ہے جیسے آپ کو یاد ہوگا کہ بیگسٹ کریش سے پہلے جب مارکٹس سیونٹین تھاؤزن فائی ونڈر پر گئی اس سے پہلے میں آپ کو سگنل دیا کرتا تھا لہٰذا اب بی این بی کی مومنٹ ایٹی پرسنٹ ایتھیریم کے ساتھ اٹیچ ہو گئی ہے پہلے تو دونوں نے اپنا اپنا بلکل سیپرٹی رستہ اختیار کر لیا تھا اے ڈی اے ایکس آر پی دوستو بداؤٹ اینی مومنٹ یہاں پر چل رہی ہیں لیکن ایک حیرانگی کی بات ہے جو میں آپ کے کان میں ڈال دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس وقت ایکس آر پی میں سب سے زیادہ سرمایہ کاری آ رہی ہے یہ بڑی حیرانگی کی بات ہے اور اس میں کسی قسم کا پمپ بھی دیکھنے کو نہیں مل رہا ہیر اسی لیے پمپ نہ دیکھنے کی وجہ سے ہم اس کی سرمایہ کاری کو اگنور کریں گے اور ہم چلتے ہیں اب آگے کی جانب اور دوستو سولانہ کے پرائز کیوں سولانہ آج کی میری آپ کو پہلی ریکمینڈیشن تھی آپ نے سولانہ میں ٹریڈ لی ہے تو سولانہ نے آج آپ کو دوستو ساڑھے تین سے چار ڈالر کی ایچ کوئن ایک اچھی ٹریڈ دی ہے ایک لمبے عرصے کے بعد سولانہ فورٹی کو کروز کرتا دکھائی دے رہا ہے اور ڈوچ کوئن ایز ایکزیکٹلی ابھی ڈسکس کرنے کے قابل بھی نہیں ہے ڈوٹ میں ہمارے اس سیشن میں ٹوئنٹی ٹو سنٹ کا اضافہ ہوا ہے آگے بڑھتے ہیں دوستو کپلیٹلی ٹی آر ایکس ابھی سٹراک ہے جس طرح سے یہ پیچانا جاتا ہے وہ والی صورتحال فلال دکھائی نہیں دے رہی اور دوسری جانب ایو ایکس نے ساٹھ سکسٹی سنٹ کا ہمیں اضافہ دیا ہے اور یونی سویب اب فائی فیفٹی پہ جا کر کے سٹراک ہو جکا ہے میں سمجھتا ہوں دوستو اب اس کی بائنگ زون گزر چکی ہے ویسے تو یونی سویب کا ہائی سولہ ڈالر ہے سکسٹین ڈالر اور کسی ٹائم پر یہ اس سے بھی زیادہ اوپر جا چکا ہے پلس لگا چکا ہے لیکن میں جو آپ کو چیز بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اب اگر یہاں سے یونی سویب ہٹ ہوتا ہے تو اس کے لیے ہمیں مارکٹ کا چوبیس ہزار جیسے لیول پر جانا بڑا ضروری دکھائی دے رہا ہے لیکن ابھی ایسے کوئی آثار فیلحال موجود نہیں ہے لٹی سی کی بات کرتے ہیں یہاں پر دوستو تو یہ بھی تقریباً ففٹی فائی سنٹ پہ سٹراک ہے اب اتنی بڑی اماؤنٹ آپ اگر مارکٹ میں لگاتے ہیں اور آپ کو ایک ڈالر بھی نہ بچے تو اس کا کیا فائدہ ہے 22 رینک پہ ہے دوستو اس وقت لنک کوئن 7.15 سے 7.25 تک کا سارا دن یہ سفر کرتا رہا 10 سنٹ سے زیادہ ہمیں ٹریڈ نہیں دے سکا دوسری جانب نیر اپنی دوستو کھوئی ہوئی پوزیشن حاصل کرنے میں ٹوٹلی کامیاب ہو رہا ہے اور اس نے بھی آج ہمیں 21 سنٹ کی ٹریڈ دی میری طرف سے آپ کو ریکمینڈیشن تھی چار کوئن آپ کو میں نے ریکمینڈ کیے تھے دوستو سول، ایویکس، آٹم اور نیر سب ہی نے اپنے ٹارگٹس اور اس مارکٹ میں آپ کو پروفارمس دی ایکس ایم آر تین ڈالر اضافے کے ساتھ اور بی سی ایچ کی اگر ہم بات کریں تو یہ بلکل بھی ان جو ہے کہ مومنٹ نہیں کر سکا آج کی مارکٹ میں اور ای ٹی سی ایک ڈالر کے اضافے کے ساتھ ایک ٹائم پہ بھڑ چکا تھا لیکن رات کے وقت یہ ڈاؤن ہو چکا ہے اچھا اب رات کا دوستو میں نے کافی ذکر کر لیا ہے اور اب اس رات کا ہم کیا فائدہ اٹھائیں گے اور کس کوئن میں اٹھائیں گے یہ میں آپ کو بتانے والا ہوں آگے چل کر کے اس پارڈ کو مس نہ کیجئے گا ہنڈر پرسنٹ میرے سگنر انشاءاللہ آپ کو بہت ہی فائدہ دینے والے ہیں یہاں پر دوستو فردر ٹیٹا بھی سٹرک ہے ایکسی انفینٹی بھی لیکن فائن اگزیمپل اس دس الحمدللہ دوستو میں نے آپ کو تقریباً چار دن پہلے جو ویڈیو دی تھی ڈی سنٹر لینڈ مانا کی سیونٹی سینٹ پہ وہ نائنٹی ٹو پہ آ چکا ہے اور یہ یاد ہونا چاہیے آپ کو میری اس ویڈیو کا سبجیکٹ تھا لونگ ٹرم اب آپ خود سوچیں لونگ ٹرم کم از کم ایک مہینے کو بولتے ہیں لیکن مزے کی بات دیکھیں آج چوتھا دن ہے مطلب چوتھی میڈ نائٹ ہے ہم دونوں میں اپنا ٹارگٹ پورا کر رہے ہیں اور سینڈ ابھی تک کرنے والا ہے سینڈ ایٹی فائف سینڈ سے ووک کرتا ہوا ون پوائنٹ ٹین پہ آ چکا ہے دوستو یہ کوئن اپنا سرکولیشن لیول تو ہر بدل چکے ہیں لیکن پرفارمس دے رہے ہیں تو ونگ تھرٹی تک سینڈ جا سکتا ہے ایپسولوٹلی اور مانا ون پوائنٹ ٹوئنٹی تک اگر آپ نے ابھی تک بائے رکھا ہوا ہے ہولڈ ہے تو چاہیں تو آپ اسے رکھ بھی سکتے ہیں اور سیل بھی لیکن آپ کے پروفیٹ ایک اچھی گین ہو چکی ہے ایک جسٹ ون ڈالر کی انویسمنٹ سے مدب دس ڈالر کے ساتھ آپ ایزی لی اس وقت دو سے تین زیادہ آپ ڈالر ارن کر چکے ہوں گے اس میں اس میں مزید دوستو فائل کوئن کو اب ایڈ کرتے ہیں فائل فائف پوائنٹ ایٹی سیون سے سکس پوائنٹ ایٹین یعنی کہ تھرٹی سینڈ کا ہمیں اضافہ دے رہا ہے آج کی مارکٹ میں اے پی میں بڑی مشکل سے اے پی ای میں ہمیں نو سینڈ کا اضافہ ملا ہے لیکن بڑا ہی سلولی کے سی ایس بھی اپنی کھوئی ہوئی پرفارمس میں واپس آ رہا ہے دوستو اور یہاں پر اب بات کریں گے زی کیش کی زی کیش ہمیں بائنگ پوزیشن میں دوستو نہیں آ رہا ہماری کیونکہ میں جہاں پر اس کا کمپیریزن کر رہا ہوں زی کیش جو ہے وہ اس طرح پرفارمس نہیں دے رہا ہے جس طرح اسے دینی چاہیے البتہ لانگ ٹرم کے لیے یہ مارکٹ میں ایک اچھا کوئن ثابت ہو سکتا ہے ایک سی سی دورنگ دا ویڈیو میں نے آپ کو صبح دوستو رکمنٹ کیا تھا فور زیرو فورٹی ون ایٹی فائف پہ اور جنہوں نے بھی بائنگ کی تھی ہماری ویڈیو کو فالو کر کے وہ آج دوستو ایک بہت ہی اچھی اس میں ارننگ کرنے میں کامیاب ہو چکے ہیں فردر میں دوستو اس وقت کوئی کوئن نہیں ہے جو ہمیں ایک ٹریڈ دے رہا ہو نیو ہر مارکٹ میں دستہ سینڈ کا اضافہ دے رہا ہے زل نے بھی آج ہمیں دو بار ایک اچھی ٹریڈ دی اور زل کو اپنی پورٹفولیو میں آپ ابھی ایٹ کر لیں زیرو فور ففٹی کی آپ دوستو اس میں لیمٹ لگا سکتے ہیں اور صبح آپ کو یہ زیرو فائف میں بھی دیکھنے کو مل سکتا ہے یہ میڈ نائٹ کا آپ کو سب سے پہلا سگنل ہے میرا یاد رکھئے گا آج سبی کے اندر آپ کو ایک ساتھ سگنل نہیں مل سکتے لیکن اسے اگنور رہا کیجئے گا سیکنڈلی میرا ایسا ماننا ہے کہ پینکیک سوائپ کو پمپ ہوئے ایک مدد ہو چکی ہے آج آپ نے پینکیک سوائپ میں تھری پوائنٹ تھرٹی کی لیمٹ لگا لینے ہیں اور صبح تھری پوائنٹ ایٹی پہ آپ اسے آسانی سے سیل کر سکتے ہیں کئی ایس ایم دوستو ہمارے سگنل کے اکارڈنگ بہت اچھا پرفارمس دے رہا ہے لیکن بھڑ نہیں پا رہا اسے یہاں سے موو ہونے کے لیے ایک اچھی ٹریڈ چاہیے کونگ کیا بات کرتے ہیں اس سے پہلے آگے بڑھے تو دوستو کونگ بھی کوئی خاص ہمیں ایک ڈالر سے زیادہ ٹریڈ نہیں دے سکا آج کے سیشن میں اب آگے بڑھتے ہیں دوستو بی ٹی سی اور ایس ایم کے گینرل چارٹ کی طرف اور میں آپ کو سگنل پروائیڈ کروں گا ایس ایم کے جو آپ کے لیے بہت ہی زیادہ فیدہ مند ثابت ہونے والے ہیں سو دوستو اب بات کر لیتے ہیں بی ٹی سی کے سپورٹ اینڈ رزیسٹنس لیول کی بی ٹی سی کے دوستو سپورٹ لیول میں بہت ہی بہتری آئی ہے کل کے صبح کی نسبت یعنی کے صبح کی مارکٹ میں ہم نے اسے ڈسکس کیا تھا ٹونٹی تھاؤزن ٹو ڈبل تھری پر اور اس میں اس وقت ہمیں ٹونٹی تھاؤزن سیون ہنڈرڈ کا ایک سٹرونگ پوائنٹ دیکھنے کو مل رہا ہے یعنی کے قریب چار سو ستر یعنی کے فور سیونٹی ڈالر اس کی سپورٹ میں بہتری آئی ہے مارکٹ جو ہے وہ نائنٹین تھاؤزنڈ جیسے لیول سے اب تھوڑی دور ہوتی جا رہی ہے اور رزیسٹنس جو صبح کی مارکٹ میں دوستو ٹونٹی تھاؤزن نائن ون نائن تھی وہ ٹونٹی ون تھاؤزن ٹو ہنڈر آ چکی ہے دوستو یہ وہ لیول ہے جو صبح میں نے آپ سے ڈسکس کیا تھا کہ اگر بٹکوائن اکیس ہزار دوستو پر جا کر سٹے کرتا ہے تو وہ ڈیفنیٹلی پمپ کرے گا اب میں آپ کو سمپل ورڈ میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں اور یہ ایک کائنڈ آف سیگنل ہوگا اب مارکٹ اس وقت بہت ہی سپاب زون میں آ چکی ہے اکورڈنگ ٹو مائی سگنل ٹونٹی ون تھاؤزن اینڈ ٹو ٹو زیرو یہ ایک بہت ہی اچھا لیول ہے اب یہاں سے مارکٹ دوستو اگر اپنے دن کا آغاز کرتی ہے مان لے صبح کا آغاز کرتی ہے تو مارکٹ لازم ہمیں ٹونٹی ٹو تھاؤزن میں اینڈر ہوتی دکھائی دینی چاہیے ایسا میرا ماننا ہے کیونکہ اس نے ایک پڑاؤ ابور کیا ہے بیک سائٹ سے ہم دیکھیں تو ہمیں کتنے سگنل بیک سے مل رہے ہیں میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی فالو کریں فرسٹ دوستو مارکٹ میں سرمایہ کاری بڑی زبردست آ چکی ہے یہ سرمایہ کاری بھی ہمیں ایک سائن دے رہی ہے ایمپرویمنٹ کا دوسری طرف ہمیں بی ٹی سی ڈومینیس بھی ایمپرویمنٹ کا سائن دے رہا ہے پیچھے کیا رہ گیا پیچھے رہ گیا تھا بی ٹی سی کا 21000 دوستوں پہ جانا وہ بھی ہو چکا ہے تینوں چیزیں ہماری بتائی ہوئی دوستو پوری ہو چکی ہیں تو ہم کیوں نہ اس بات پہ متفق ہوں کہ مارکٹ صبح 22 کا ہائی لگا سکتی ہے تو یہاں پر اگر 22 کی ہم بات کریں کتنے پرسنٹ چانسز ہیں دوستو تو میں آپ کو پرسنٹ ایج وائز بتا دیتا ہوں ففٹی ففٹی یہ پہلی بار دوستو یہ لیول آیا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ میری آڈینس اس سے بہتر طریقہ اور کوئی نہیں ہے سمجھے کا پورے ہاف پرسنٹ چانسز موجود ہیں کہ مارکٹ صبح ہمیں 22000 کا ہائی دکھا سکتی ہے اچھا اب اگر 22000 کا ہائی دکھاتی ہے تو ہم نے احتیاطا کیا کرنا ہے یقیناً صبح آپ ارننگ کر سکتے ہیں اگر جس نے بھی میری یہ ویڈیو مس کی بلیو میں وہ اپنا نقصان کرے گا لیکن انٹری ہوگی ہماری پوری سوچی سمجھی چال کے تحت اگر ہم سوچ سمجھ کہ انٹری نہیں لیں گے تو ہمارا بہت نقصان اس مارکٹ میں بھی ہو سکتا ہے اور ہم اپنا وہ میکنیزم نہیں چھوڑیں گے کون سا کہ ایک کوئن میں ٹریٹ کرنی ہے لالچ نہیں کرنی اور اسی کو گلوز کرنے کے بعد ہم نے دوسرے کسی کوئن میں انٹر ہونا ہے اور انڈ آف دے دے کیا ہوگا دو تین گھنٹے کے اندر آپ اپنا پروفٹ نکال کر یو ایس ڈی ٹی میں اپنے پیسے کنورٹ کر کے رکھ لیجئے گا کوئن کی شکل میں مت رکھئے گا ہاں ایسا ہو سکتا ہے کہ اگر آپ فلی ایکٹیو ہوئے جس بھی کنٹری میں آپ رہتے ہیں یورپ میں امریکہ میں انگلینڈ میں یا پاکستان یا ساؤت ایشیا تو آپ نے ایکٹیو رہ کے چاہے آپ تین گھنٹے ایکٹیو رہ سکتے ہیں آپ بی ٹی سی کو دیکھتے جائیں اپنے کوئن کو پمپ ہوتا دیکھتے جائیں تو آپ اسے ٹریٹ کرتے نہیں سو یہاں پر اس کے کنڈل کی صورتیال یہ ہے دوستو کہ مارکٹ میں اس نے پمپ دیا ہے پھر یہ لاسٹ سیچویشن بھی پمپ کی ہے اور مارکٹ کا جو پرائز لائن ہے ٹرینڈ ہے وہ بھی پمپ میں آ رہا ہے لہٰذا سارے سائن اس وقت پمپ کے ہیں ٹھیک ہے آگے بڑھتے ہیں دوستو یہاں پر فور اور کی کنڈل چارٹ میں جو ترننگ پوائنٹ ہے اس کو ڈسکس کریں گے فور اور میں دوستو یہ دیکھیں یہ ہے ترننگ پوائنٹ ٹھیک ہے یہ جہاں پر میں نے اس وقت جو سکیل ہے وہ لاکر کھڑا کر دیا ہے ایک ترننگ پوائنٹ یہ تھا یہاں پہ مارکٹ گری اور اس نے اتنا ہی حیران کر کے اسے اٹھا کر اس وقت پرائز لائن اکیس ہزار دو سو پہ لاکر سلا دیا ہے اچھا اب کریش کان سے کنسیڈر ہوگا وہ بھی میں آپ کو سگنل دیتا ہوں اگر تو مارکٹ صبح تک اکیس ہزار دو سو پہ ٹونٹی ون تھاؤزن ٹو ہنڈرڈ پہ تین گھنٹے تک مزید کھڑی نہ رہ سکی تو یہ دوبارہ سیون ہنڈرڈ پہ چلی جائے گی سیون ہنڈرڈ کون سا ٹونٹی تھاؤزن سیون ہنڈرڈ اگر تو یہ ٹونٹی تھاؤزن سیون ہنڈرڈ پہ واپس چلی جاتی ہے تو پھر یہ وہیں پر سٹیک کرتی رہے گی پھر آپ کی کسی بھی کوئن میں انٹری کسی کام کی نہ ہوگی کوئی فائدہ نہیں دے سکے گی جو میں نے آپ کو بتایا کہ یہ اکیس ہزار دو سو سے صبح آغاز کرتی ہے ایک دو سو ڈالر کا بھی دو سو ڈالر کا بھی تو آپ نے سب سے پہلے جو کوئن بائی کرنا ہے پھر سے ریکمینڈ کروں گا سولانہ سیکنڈ میں نیر اب آپ نے سولانہ کے ساتھ نیر کا پیر بنانا ہے اور تیسرے نمبر پہ رکھ لیجئے گا آٹم سولانہ نیر آٹم یہ ہو گئے دوستو تھوڑے سے ہیوی پرائز کے اور اب میں آپ کو بتاؤں گا کم پرائز کے کوئن اس میں ایڈ کر لیجئے گا اسی کے ساتھ بیٹ اور دوسرا کوئن ٹی ڈبلیو ٹی اچھا یہ ٹی ڈبلیو ٹی جو کوئن ہے یہ میں نے آپ کو یہاں پر تو ریکمینڈ نہیں کیا نہ اس کے اوپر ڈسکشن کی ہے لیکن ان پانچ کوئن کو آپ نے بی ٹی سی کے ایک بائیس ہزار تین سو پہ جانے کے بعد آپ نے اگر آپ نے دیکھا کہ مارکٹ بائیس ہزار تین سو پہ چلی گئی ہے تو آپ اس میں انٹری لیں گے انشاءاللہ آپ کو چھیرننگ مل سکتی ہے اور بی سی ایچ کو بھی آپ اس میں انٹر کر سکتے ہیں اسے ہم یہاں اگنور نہیں کر سکتے سٹرونگر زون اس کی آ چکی ہے ٹھیک ہے اکیس ہزار دو سو تو اس وقت بی ٹی سی کی سٹرونگر زون ہے اور ویری سٹرونگ زون جو بن جائے گی وہ ہوگی اب اکیس ہزار پانچ سو کی یہاں پر اس کا چلے جانا مارکٹ کو جو ٹوٹل ویدر ہوگا وہ چینج ہو جائے گا اب بڑھتے ہیں دوستو ایتھیریم کے کینڈل چارٹ کی طرف تو دوستو اب بات کر لیتے ہیں ایتھیریم کے کینڈل چارٹ کی یہاں پر اس کے سپورٹ انڈریسٹنس کو پہلے ہم ڈسکس کریں گے تو دوستو ایتھیریم کے سپورٹ میں اس وقت تھرٹی سکس ڈالر کی مضبوطی آئی ہے اور ریزسٹنس میں بے خد تبدیلی قریب سیونٹی سکس ڈالر کا اضافہ ہوا ہے ریزسٹنس میں یعنی کہ اب جا کر کے ہمیں کوئی پندرہ دن بعد ایتھیریم کے سپورٹ انڈریسٹنس میں سو ڈالر کا اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے اور گیپ یعنی کہ الیون ٹوئنٹی تھری اس کی سپورٹ ہے اور ریزسٹنس ہے ٹویلو ٹوئنٹی فائف اچھی چیز ہے اور یہ وہ جگہ آ چکی ہے اور وہ مقام ہے جہاں پر ایتھیریم اپنا آپ منوایا کرتا تھا اچھا دوستو یہاں پر بھی سیم کنڈیشن ہے بی ٹی سی سے تھوڑی مختلف ہے اور اچھی ہے وہ یہ کہ ایتھیریم نے آج بتا دیا ہے کہ وہ نائنٹین ہنڈرڈ میں اب ایسے کہیں جانے والا نہیں ہے نائنٹین ہنڈرڈ کی زون میں جن بھی دوستو نے میرے کہنے پہ پاسٹ میں بائنگ کر رکھی ہے اور سیف رکھی ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس وقت اسے ہولڈ رکھیں انہیں ایک اچھی پرفارمس دیکھنے کو مل سکتی ہے جن میرے دوستو نے پندرہ سو ڈالر کی بائنگ کر رکھی ہے دونوں کے لئے خوشخبری ہو گئی اب ہم درمیان والے بندے کے لئے بھی ایک خوشخبری کا انتظام کر دیتے ہیں دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ایک ہمیں بلش کینڈل دیکھنے کو ملی بہت بڑی بی بی تھی مارو بوزو لیکن زبردست اچھا پوائنٹ نوٹ کر لیجئے گا بہت فائدہ ہونے والا ہے اس کے اوپر دو چھوٹی انتہائی ویگ سی ہمیں بیرش کینڈل بنتی دکھائی دیں لیکن وہ زیادہ دیت تک کھڑی نہیں رہ سکی مارکٹ میں دو ایک سات کینڈل بنی ہیں کون سی اپ ٹرینڈ اب یہاں پر تیسری کینڈل بننے کی دیر ہے ایتھیڈیم کا اپ ٹرینڈ شروع ہو جائے گا ہنڈر پرسنٹ اگر تیسری کینڈل بنتی ہے اب آپ نے اس ویڈیو کے تین گھنٹے بعد جب ایتھیڈیم کو دیکھنا ہی ہے ایسا کیجئے گا دو گھنٹے بعد دیکھ لیجئے گا ٹھیک ہے اور جب ویڈیو دیکھیں تو ویڈیو دیکھتے ہی آپ اس کو ٹریک کر سکتے ہیں انوان بھی لگا سکتے ہیں ہوگا کیا دوستو کمائی کرنا اتنا آسان نہیں ہے کچھ فالو کرنا پڑتا ہے اور یہ پیسیو انکم ہے گھر بیٹھے کمائی والی ہے لیکن تھوڑا سین بھی لڑانا پڑ گا تھوڑا نہیں اچھا خاصا تو پستے بدام کا انتظار آپ کر کے رکھیں تاکہ آپ کے دماغ کو طاقت ملتی رہے ٹھیک ہے اور یہاں پر مجھے اپ ٹرینڈ آتا دکھائی دے رہا ہے دوستو بڑی ہی زبردست خوشخبری کی بات ہے یہ میرا ماننا ہے آپ میری بات سے ٹوٹل اختلاف کر سکتے ہیں آپ کی اپنی رائے ہیں جیسے کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ دوست سب ہی ارنڈ کریں اللہ کے فضل سے کیونکہ کمائی پہ صرف اللہ کا اختیار ہے کسی بندے کا نہیں تو دوستو یہاں پر اگر اپ ٹرینڈ آتا ہے تو مارکٹ کہاں جا سکتی ہے ایتھریم کی ایتھریم کی مارکٹ بارہ سو نوے تک جا سکتی ہے آپ کو آج کی رات ایک رسک لینا پڑے گا آپ ایتھریم کو کرنٹ پرائز پر وائے کر سکتے ہیں ٹویلو ٹوینٹی ٹویلو ٹین یا ٹویلو ہنڈرڈ ان میں سے کوئی سی بھی جگہ سیلیکٹ کر لیں اور اینٹری آپ کی ہونی چاہیے فور ہنڈرڈ ڈالر کی یعنی کہ تین پارٹ ہم اس کے ابھی کر لیتے ہیں ایک اینٹری آپ بارہ سو بیس پہ لے لیتے ہیں مارکٹ جتنی بھی کریش کر گئی پھر لے لیجے گا چار سو کی اور آخری اینٹری بلکہ دوسری اینٹری مت لیجے گا اسے روگ لیجے گا وہ میں آپ کو پھر صبح کی ویڈیو میں اگر حالات ہماری سوچ سے بلکل ڈیفرنٹ آ جاتے ہیں تو پھر اس کی تیاری ہم صبح کریں گے لہذا فرسٹ اینٹری آپ ایتھریم میں ابھی لے سکتے ہیں اور سیکنڈ اور تھرڈ کو ہم ابھی بیک اپ پہ رکھیں گے لہذا ابھی بات صرف کرتے ہیں فرسٹ اینٹری کی یہ ہو گئی فرسٹ اینٹری کی بات اور کوئی بھی دوست جو ایتھریم پیور لور ہے تو وہ ایک کام کر سکتا ہے وہ آدھا ایتھریم ابھی بائے کر کے رکھ لیں ٹھیک ہے بارہ سو بیس کا جو آدھا بنتا ہے وہ آپ کے سامنے چھے سو دس ڈالر کا وہ ابھی ایک ایتھریم لے لے اور ایک کو کو آگے کے لیے چھوڑ دیں جب اس کا اگلا حصہ بائے آپ نے کرنا ہوگا اس کے میں سکنل آپ کو بعد میں دوں گا سو دوستو ایتھریم لورز کے لیے یہ دو سیچویشن بہت اچھی ہیں آپ اس میں ایک زبردست اننگ کر سکتے ہیں میرا جو اپ ٹرینٹ آنے کا جو مجھے ڈاؤٹ ہے آپ اس سے پوری طرح اختلاف کر سکتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ میں بھی انسان ہوں غلطی ایتھریم کے پمپ کرنے پر پمپ کرے گا وہ ٹاپ پہ ہوگا بی این بی کسی بھی صورت جو دوست جن کے پاس بی این بی ایتھریم خریدنے کی سکت نہیں ہے وہ بی این بی میں ٹریڈ کریں بی این بی آپ کو بیس سے پچیس ڈالر کی ٹریڈ دے دے گا اگر ایتھریم میں ستر ڈالر کا اضافہ ہوا تو دوسرے میں جو آپ بالکل اگنور نہیں کریں گے وہ کوئن ہوگا دوستو کے ایس ایم یہ چھے کوئن آپ کو انشاءاللہ اجراد ٹریڈ دے سکتے ہیں زیادہ چاہتا ہوں اپنا بہت سا خیال رکھے گا اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ